ہلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپر کا سائز کیا ہونا چاہئے اور آپ سپر کب اور کس طرح لگا سکتے ہو تو دوستو یہ جو آپ کو کالنی نظر آ رہی ہے یہ میری ایک کالنی ہے اس پر سپر نہیں اس کے جتنا بڑا دبا فریموس نیچے ہے اتنے ہی بڑے فریموس اوپر بھی ہے اس کے مطلب روڈ چیمبر اوپر ہے ایز سپر اس کے تو اس کو میں جلدی ایک ویڈیو بناوں گا جس پر میں اس کو تیسرا سپر لگاؤں گا دوستو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہے سپر سائز کے فریموس دوستو سپر کے فریموس جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے نئی ہوتے ہیں جتنے کے ہمارے بڑوڑ والے جو فریم ہوتے ہیں یہ اس سے ہیٹ میں کم ہوتے ہیں وہ لنگت سیم اسی کے ہوتے ہیں جو لنگت ہمارے نیچے کے فریموس میں ہوتے ہیں دوستو آپ نے پتا ہے کہ سپر پہ جب بھی بیز کام کرتے ہیں وہ نیچے سے چھتا بنا سٹار کرتے ہیں اوپر کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اس فریم پہ تھوڑا سا بنا ہوا ہے پہلے بھی تو دوستو ہمیں کب کیسے مطلب جتنا ہو سکے ہمیں چھوٹا بقسہ رکھنا چاہئے کیونکہ چھوٹے بقسے میں جاگرمان لے دس فریم کا آٹھ فریم کا بقسہ ہوگا اس پہ زیادہ جلدی بیز جو ہے سپر مانگے گے تو آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو اس کی جو ہائٹ ہے اندر سے وہ ہے پانچ ایچ اندر مان جو اس کا ہے پانچ ایچ ہے تو یہ باہر مان اگر اس کا دیکھا جائے تو دوستو اندر کی جو اس کی لینگت ہے وہ ہے دس ایچ دوستو سپر کے فریم میں ہمیں ہم وائر نہیں لگاتے ہیں کیونکہ یہ فریم جو ہائٹ میں کم ہوتا ہے تو جو چھتا ہے وہ ٹوڑتا نہیں ہے تو دوسرا سپر لگانے سے فائدہ یہ ہے کہ ہماری کالنی جو ہے وہ سوارمنگ نہیں کرتے اس کو ایکسٹرا سپیس ملتی ہے اور اوپر جب وہ بیز شہد سٹور کر لیتے ہیں نیچے کا جو کھانا ہوتا ہے اس پہ رانی لینگ کر لیتی ہے دوستو اگر سپر کے فریمز میں ہم بیز سپیس زیادہ بھی رکھے تو کوم زیادہ موٹے بنے گے اور شہد زیادہ نکلے گا تو ہم اس میں شیٹ بھی نہیں لگا سکتے اگر کوئی شیٹ بھی نہیں لگانا چاہے تو وہ اس لیے کیونکہ ہمیں سپر سے کوم ہونی ملتا ہے اور سپر کا ہونی چاہے ہو سب سے بیشٹ مانا جاتا ہے تو دوستو آپ کو میں ایک طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کی کالنی دس فریمز پہ ہے تو اگر آپ اس پہ سپر لگاتے ہو تو وہ سپر پہ چل دی کس طرح آئے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر نیچے دس فریمز ریز ہے آپ نے نیچے نو ہی فریم لگا اس میں ایڈجسٹ کرنے ہیں جو فریمز کے درمیان جو گیپ ہے وہ بڑھانی ہے تھوڑی تھوڑی تاکہ اس میں نو ہی فریم دس فریمز کی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کا جو ایک فریم بچتا ہے وہ سینٹر سے نکال دے رہا ہے بروڑ کا تو وہ آپ اوپر لگا سکتے ہو اگر آپ ڈابل بروڑ چھمبر لگانا چاہتے ہو تو اگر سپر لگانا چاہتے ہو تو اس سے آدھا دو ہسے کاٹ کے سپر فریمز میں ایڈجسٹ کر سکتے ہو جس سے آپ کے بیز جلدی سپر میں کام کریں گے اور دوسرا چیز آپ اگر آپ کا پارٹم سپریٹ نہیں ہے سپر کا بکسہ آپ نیچے لگا سکتے ہو بروڑ کا چھمبر اوپر بیز پہلے نیچے والے بکسے میں کام کرے گے تو اس کے بعد وہ آپ جب اس پہ کام بیز آئیں گے تو پھر آپ اس کو اوپر چڑھا سکتے ہو دوستو اگر آپ کا بکسہ زیادہ بڑا ہے تو اس پہ زیادہ جلدی بیز اوپر نہیں آئیں گے جو ہم بیز سپیس لگاتے ہیں اس طرح تاکہ جو فریمز کے درمیان جو ہے گے بنے رہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھائے کہ اس طرح یہ نیچے سے جو گے بنتی ہے سائیڈ سے بنتی ہے یہاں سے بنتی ہے تو یہ بیز سپیس بہت سے بھائی یا تو یہ جو حصہ ہے یہ میں کل سے بھی دباتا ہوں یا فیوکول کا استعمال کر سکتے ہو بھی بنا سکتے ہو یا اس یہی چوڑا رکھ سکتے ہو یہاں سے یہاں تک تو یہاں تک بیز سپیس بنے گی دوستو اور ایک طریقہ جو ہے یہ جو دو ٹائپ اس کے کل آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جوتے میں استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے یہ ایک اڈ کا ہے یہ آپ نے لانی ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو لیکن یہ زیادہ بیسٹر رہے گا آپ بیز سپیس کو اس طرح سے لگا سکتے ہو یہ جو ٹاپ بار ہے یہ لگا دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو اس میں نے لگا دیا ہے اس طرح اور اس میں اس طرح ہے یہ تو اگر ہم اس کو اس کو ملائیں گے یہ دیکھ سکتے ہو بیس سپیس اچھی طرح سے بن رہی ہے یہاں سے بھی یہاں سے بھی بن رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے بھی نیچے سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی اب ہم یہ والا جو فریم ہے اس کے ساتھ جس کو ہم نے یہ لگا دیا ہے کل اب ہم اس کو اس کے ساتھ اس طرح رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس طرح سے بھی آپ 20 سپیس بنا سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو یہاں سے بھی بن گئی سپیس یہ کل اور 20 سپیس اس کے ساتھ مل گیا اور اس طرح یہاں بھی بن گئی تو یہاں بھی بن گئی یہ میں فریم اچھی طرح سے پکڑ نہیں پا رہا ہو ورنہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ بھی آپ یہ تھوڑا کیل جو ہے تھوڑا اندر سے گئے ہے آپ نے اس سے تھوڑا باہر رکھ دینا ہے تو اس طرح سے آپ یہ بھی سپیس بنا سکتے ہو باقی آپ نے دیکھ لیا ہے فریم اگر آپ نے سپر لگا دینا ہے یہ تو آپ چار انچ کہیں رکھ سکتے ہو چار انچ سے کم سپر نہیں بنا دینا ہے اندر میں نے پانچ انچ کا بنا دیا ہے تو اسی حساب سے آپ نے بنا دیا ہے اگر آپ جو آپ گیا ہے اس کی بکس جو سپر جو بکسے کا سائز ہونا چاہے وہ ہونا چاہے چھے انچ یہ ساڑھے پانچ آتا ہے یہ ساڑھے پانچ یہ آتا ہے دوستو اس کی ہیڑ جو آتی ہے چھے انچ تو چھے انچ ہی آپ نے رکھ دینا ہے سپر کا بکسہ بھی تو جب اس میں فریم آئیں گے تو یہ جو اگر آپ کا یہ فریم جو ہے یہ نیچے والا جو مان لے گروڑ چیمبر ہے یہ تو اس میں آپ نے لگا دینا ہے سپر مان لے سپر جب بھی آپ فریم لگاؤ گے یہ جو گیپ ہے اس کے اور اس کے درمیان یہ نیچے جو گیپ یہ جیادہ نہیں ہونی چاہیے یہاں اتنی سی گیپ ہونی چاہیے بس تاکہ بھی یہ جو ہے یہ جب بھی آپ سپر لگاؤ گے نیچے والے فریم پہ اوپر والا فریم ڈال دینا ہے اس طرح نہ کہ ان کی گیپس میں یہ جو گیپس بنتی ہے اس طرح ان میں نہیں لگا دینا ہے صرف فریم پہ فریم لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے سپر لگا دینا ہے تو پھر دیکھ آپ اگر آپ کو یہ بائی سپر پہ بیز کو پالنا چاہتا ہے تو اس طرح آپ کر سکتے ہو دوستو اگر آپ کو یہ میری جانکاری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ اگر آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو کو انجس پیوفی سٹ ملتے ہیں یعند میری جانسی نیکسو سٹ ملتے ہیں موسیقی